ہماری مہراشہ سب سے بڑی سٹیٹ ہے آج تک وہاں پہ ہائی سکوٹی نمبر پلیٹ لگائی نہیں آپ نے نمبر پلیٹ دیا بھائی آرٹی آفیس سے چار سو روپیہ میں فیز برتا تھا گاڑی کا پہلے چار سو روپیہ کا وہی نمبر پلیٹ ملتا ہے آج وہ آٹھ سو روپیہ ہزار روپیہ ملتا ہے بٹ روڈ کیوں نہیں مجھے آپ ایس پر انٹرنیشل سٹنڈارڈ دے رہے ہیں دس پندرہ منٹ کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ جو یہ آفسر کھڑا ہے بیسکلی اس کی کالفکیشن انجینر ہیں جمبو کشمیر میں حال ہی کے دنوں میں دو چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوئی سب سے پہلے وائرل ہوئی ایک تھار کی فوٹوگراف جو جمبو کشمیر کے ایکس یا فارمر چیف منسٹر عمر عبداللہ کے ساتھ پوز کرتی ہوئی نظر آئی اور اس کے بعد وائرل ہوا ایک کمنٹ جو انہی کے فوٹوگراف پہ کیا گیا تھا جس پہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ ایک ایسی گاڑی کا ٹیسٹ ٹریف کر رہے ہیں جو ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے یہ وائلیشن ہے وہ کمنٹ ایک شخص نے کیا تھا جن کی تلاش جمبو کشمیر میں ہر کسی کو ہے پچھلے کہیں سارے سالوں سے لیکن وہ آج تک کسی کے ہاتھ نہیں لگے کسی کے سامنے نہیں آئے انانومسلی رٹی آئیز بھی کیے انانومسلی کمنٹز بھی کیے اور لوگوں کو ان کی غلطیوں کے اور دپارٹمنٹز کو ان کی غلطیوں کی ہمیشہ ہر بار احساس کراتے رہے ہیں ہمارے ساتھ آج وہ شخص ہے اور ہم ان سے بات کریں گے کہ جمبو کشمیر کے روڈ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ میں مینجمنٹ میں اورگنائزیشن میں کہاں پر کیا دکتیں ہیں ان کی کون سی آر ٹی آئیز سے کون سی باتیں سامنے آئی ہیں اور کیا چل رہا ہے جمبو کشمیر کے روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ہم بات کر رہے ہیں جنید نظیر صاحب کی جو ایک روڈ سیفٹی ایکٹویسٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل ایکٹویسٹ جو ہر بار بینرز لے کر کے دپارٹمنٹز کے ساتھ سامنے سڑکوں پر نظر آتے ہیں لیکن یہ ایکٹویسٹ کچھ الگ ہے جو انونموسی بیکڈروپ میں پردے کے پیچھے رہ کر کے سب کچھ کرتے ہیں اور آج تک کسی نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا جنید صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو باہو ایکسپرس میں تینکیو تینکیو فرکال میاں پانیر تو ایک فوٹو کے ہم نے بات کی تھی شروعات میں ہی ایک تھار کا فوٹو بہت زیادہ وائرل ہوا فارمر سی ایم بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے اس کے باتے کمنٹ وائرل ہوا آپ کا میں سب سے پہلے یہ ہی جاننا چاہوں گا کہ وہ کمنٹ کیا تھا وہ جو کمنٹ وہ کسی فیس بک فینڈ نہیں شاید میرے فیس بک فینڈ نہیں شیئر کیا تھا تو اس میں میں نے کمنٹ لکھا تھا جو یہ وائرل فوٹو ہوا تھا اس میں رجسٹریشن پلیٹ لگا نہیں تھا ایونٹ ٹیمپ نمبر بھی نہیں لگا تھا اس میں خالی سٹیکر لگا تھا تھار تو میں نے ایسے ہی نورملی میں نے وہ شیئر کیا اس میں میں نے کیپشن لکھا جس ادارے نے وہ جس اگبار نے وہ نکالا تھا تو اس میں لکھا تھا نیوز شوڈ بھی لائک دائٹ کہ ہمارے سی ام ساپ گاڑی چلا رہے ایک سی ایم ساپ گاڑی چلا رہے it is without a trademark certificate and a temp number جو temp number گاڑی کو باہر نکالنے وقت ہونا چاہیے تو ایسے نورملی لکھا تھا میں نے but as per the motor vehicle act any vehicle for test drive and test riders should be registered first in the motor vehicle department وہ ان کا جو process ہے trade certificate کا یا temp number آج کل temp number issue نہیں ہوتا ہے recent mort ایک guideline نکالتے گئی کہ temp number کوئی issue نہیں ہوگا تب ہی اس میں trade certificate number ہونا چاہیے تھا جمہو کشمیر کے اگر بات کریں آج سے کہیں سال پہلے پنجاب میں ایسا ہوا تھا کرکیٹر ہرپیجن سنگھ اپنی گاڑی لے کر بہار آئے تھے اور وہ گاڑی طورت ہی سیز ہو گئی تھی لیکن جمہو کشمیر کے ہم بات کر رہے ہیں former سی ایم ہے کون ہی سوال کرے گا آگے بڑھیں گے جمہو کشمیر کے اندر کافی ساری تاندلیاں ہم کہیں یا چیزیں ہم کہیں چل رہی ہیں سب سے پہلے آٹی آئی سے شروعات کریں گے کیونکہ وہی سے آپ نے شروعات کی تھی پہلے آپ کے آٹی آئے کے بارے میں جاننا چاہیں گے تین بڑے آٹی آئیز آپ نے کیا ہے سب سے پہلے تو آپ نے ایج لائف جو ہوتی ہے اس پہ ایک آٹی آئے کیا ہے اس کے بعد ٹیکنیکل سٹاف پہ ایک آٹی آئے کیا ہے پھر نمبر پلیٹس پہ جو کچھ چل رہا ہے اس پہ آئیں گے لیکن لیٹر آن سب سے پہلے آئے کیا ہے موری کے پاسبرت میں ہمارا تیس سال کا ہے ہے سنٹر موٹر ویقل دے رول 1989 موٹر ویقل اکٹ 1988 اس میں منشن کیا ہوا تھا قوالفیکیشن آف دے موٹر ویکل دپارٹمنٹ آف سرز پھر نبے کا سال آ گیا ان نائنٹی نائنٹی کی اے دپارٹمنٹ شروع ہونا ہو گیا پھر ہمارے ہالا ٹھیک نہیں رہی میں پوست ملٹنسی کی بات کر رہا ہوں پوست ملٹنسی میں ہر کوئی دپارٹمنٹ میں اور آلنگ ہو گئی پر انفرشنلٹی جو ہمارا موٹر ویکل دپارٹمنٹ ہے یہ ایک سشٹر دپارٹمنٹ ہے آورال ٹانسپورٹ دپارٹمنٹ کا تو اس میں آورالنگ ہونے میں ٹائم لگا پھر دو ہزار ایرا آگئی اس میں کیا ہو گئے اس میں تین چار پوست نکل گئے موٹر ویکل نسپکٹر ٹیکنکل تب سے پہلے نون ٹیکنکل ہی تھے تو اس کے بعد دو ہزار آٹھ میں موٹر ویکل نسپکٹر ٹیکنکل لگے تب ریسنلی دو ہزار سترہ میں موٹر ویکل نسپکٹر لگ گئے مسئلہ ایک ہمارے دپارٹمنٹ میں ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ ٹیکنکل تب آور اکمے ٹیکنکل ہی ٹیکنکل تب کش میرے ٹیٹو جمیر ٹیکنکل 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 ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیکنیکل پالسیز ہوتی ہے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے ریسن میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا گورنمنٹ آف انڈیا سٹارٹنگ فرم ہے ڈالی وہ کیپٹل ہے ہماری تو ان نے کیا کہ ڈیزل گاڑی کی لائف دس سال ہوگی اور پیٹرول گاڑی کی پندرہ سال ہوگی تو بیفور ابروگیشن آف آرٹیکل دو دن پہلے ایک ایسارو ہوتا ہے کہ بھائی گاڑیو میں ٹیکس اب پی کرنا ہے ایس پر دے پرائیس ایر دی ریٹ او نائن پرسنٹ سارے آمدہ ہو گیا کہ نائن پرسنٹ پہ بر دیں گی اس دوران کیا ایک آرڈر آ گیا دو تین مہینے کے بعد ایک آرڈر آ گیا کہ جس کو بھی گاڑیو میں ریجسٹریشن کرنی ہے جیسے کہ ہم باہر سے گاڑی لاتے ہیں وہ یہاں پہ ہم لائے اس میں ریجسٹریشن کر دی ہیں ان کو بھی نو پرسنٹ ٹیکس کے حساب سے پینسے برنے ہیں چونکہ ہماری سٹیٹ اب یوٹی ہوگی دلی بھی یوٹی ہوگی دلی میں جب ہم نے آلڈرڈی گاڑی کا ٹیکس بر دیا ہے then we have to register it here because as per motor vehicle actually you cannot drive there any other state vehicle more than 12 months اگر آپ اس سٹیٹ میں آگے اپنے جہینٹ کے یوٹی میں آگے بدقسمتی کے ساتھ ہمیں سمجھنے آ رہا ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں کہاں یہ لیک ہو رہا ہے کہ ان کو سمجھنے آ رہا ہے کہ اگر دلی میں گاڑی ریجسٹر آلڈرڈی ہے اس میں ٹیکس ہم نے وہاں پہ پہ کیا یہ بھی یوٹی ہے ڈیلی بھی یوٹی ہے تو ہمیں یہاں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بولتا ہے نہیں اس میں جی ٹیکس اور بڑھنا ہے ایون میرے سامنے پورٹل کھلا ہوا ہے اس میں خالی وہ ریجسٹریشن فیز تین سو اور چھے سو روپیا لیتا ہے اور وہ مینوولی اس میں انٹر کیا جاتا ہے ٹیکس امونٹس تھیس جو کی نونڈٹیکنیکل ہزے دیپارٹمنٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے وہاں آگر ہماری ٹیکنیکل ہزے کشمیری دیوکان کا ہوتا ہے جیسے آرکی ہمارا کے سکamet، کویسٹر کا ہوتا ہے ہمارا کے سکAfter loop-بالتک ہمیں خ Excellent perfect لازمید گیار ڈبالتک ہی smashingہ سکتے اور اندرہ پرداش ڈجن میری عنہ کو یا تمامyl ند Lecture جیسٹر ناٰڈ۔ دلی ہے ر کوئی ہو مرات ہے سب آپ کے لئے ہمارے یہ بھیнет اب آپ کے لئے اچھا کو delegation لیٹ آیا ہے اگر وہ آپ کی گاڑی میں نہیں ہوا تو آپ کا چلان ضرور کہیں نہ کہیں ہوا ہوگا کیونکہ فینسی نمبر پلیٹ کے نام پر آپ کو چلان کیا جاتا ہے یا پھر ایک ویلیڈ جو ہمارے یونیورسلی انڈیا کا اندر چلنے والا نمبر پلیٹ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا چلان ہوگا اور جمہو کشمیر کے اگر ہم بات کریں تو داندلی اگر نہیں ہو تو جمہو کشمیر کہیں پورا نہیں ہوتا اور جمہو کشمیر کا آر ہو تو بلکل ہی پورا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پر کتنے سکیمز ہوئے ہیں یہ سب جانتے ہیں اب ایک سکیم آپ کے نمبر پلیٹ میں بھی ہے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے سر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو یہ ہائی سکوٹی ریجسٹریشن پلیٹ جب یہ نوٹفیکیشن نکلی تو ہمارے یہاں انسٹال کشمیر میں یہ دو ہزار گیارہ سے سٹارٹ ہوا ہائی سکوٹی ریجسٹریشن پلیٹ میں ضمن ایک بات ہماری محراشتہ سب سے بڑی سٹیٹ ہے آج تک وہاں پہ ہائی سکوٹی نمبر پلیٹ لگائی نہیں ساب سے فاروڈ محراشتہ ہے کمیرشل کے اپلیٹ لگا نہیں کیونکہ اس میں روزگار بھی نمبر پلیٹ والوں کا جاتا تھا ہمارے کشمیر میں جب سے ہائی سکوٹی نمبر پلیٹ لگے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے اگر ہم نے ہائی سکوٹی نمبر پلیٹ لگائی دے دپارٹمنٹ سیز یہ ہے کہ یہ یونیفورمٹی نمبر پلیٹ مست بی اوزبال یہ یونیفورمٹی یہ گاڑی جا رہے ہیں بھائی یہ نمبر پلیٹ اگر میں بولوں گا کہ اس میں پرابلم ہو گئے پہلے جو ہمارے ہاں لوکل ہی نمبر پلیٹ بنتے تھے ان کا روزگار ٹوٹل ہی ختم ہو گیا ان کی طرح کسی نے دیاں دیاں وین گو سکتہم وہ سمکلوک اس میں پروسس ایک تھی وہ کیسے ختم ہو گیا that is a different thing now issue is آپ نے نمبر پلیٹ دیا بھائی آرٹیو آفیس سے چار سو روپے میں فیز برتا تھا گاڑی کا بائک میں شاید ایک سو تیس اور ایک سو ستی روپے بائک اور سکوٹر کا ایک سو تیس تھا now آرٹیو کشمیر and a notification from center some modification has been done two months earlier تو انہوں نے وہاں پہ کیا انہوں نے وہاں پہ ڈیلر کو بولا کی بھائی آپ ہی نمبر پلیٹ issue کرو گے if you are a dealer for like مورواتی if you are a dealer for tata if you are a dealer for reno if you are a dealer for something else brand تو آپ ہی نمبر پلیٹ لگاؤ گے جب ڈیلر کے پاس جاتے میرے پاس پروو بھی ہے i don't have a mobile right now اس میں میں نے دو تین دوستوں کے فیز بڑے دے وہ ہزار ہزار روپے لیتے ہیں اپنی منمانی کرتے ہیں پہلے چار سو روپے کا وہی نمبر پلیٹ ملتا ہے آج وہ آٹھ سو روپے ہزار روپے ملتا ہے میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے بولنا چاہتا ہوں اگر آپ نے بولے ہی فیسلٹی اچھی ہو جائے گی چار سو روپے والا نمبر پلیٹ آج ہزار روپے میں ملتا ہے تو وائی آر ویٹنگ تو سمبڈی کم تیور آفیس فور کمپلینٹ بیکاس یو آر در گوڈ فوتر فور آٹوموبیل ڈیلر بیکاس یو آر اشنگ در ٹریڈ سرکیٹ کس کو کیسے گاڑی بیجنی ہے کیونکہ سارا جو بلیم آتا ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پہ آتا ہے آپ نے پیسوں کی بات کی اور جمہو کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں جب سے پینڈیمک ہوا ہے چلان اتنے سارے ہوئے ہیں کہ سرکار کے خزانے میں کروڑوں روپے آ چکے ہیں اگر ہم لوگ کچھ رف اماؤنٹس کی بات کریں تو 15 سپٹیمبر 2019 کی ایک ریپورٹ ہے کہ 298 کروڑ ایک سی ایس ایس فنڈ ہوتا ہے جو روڈ مینٹیننس کیلئے آتا ہے یا کسی اور چیز کیلئے آتا ہے وہ انیوٹلائز تھا سال 2019 کا ایکسپائر ہو گیا اس کو چھوڑتے اس کے بعد آتے ہیں چلانس میں جمہو کی اگر ہم بات کریں فیبوری کے مہینے میں کم سے کم 1900 چلان ہوئے ہیں ایک دن میں جمہو میں فیبوری کے مہینے میں اور اگر سیجرز کی بات کریں تو پورے مہینے میں لگ بگ 925 ویہیکل سیز ہوئے ہیں اب روڈ سیفٹی کے جب ہم بات کرتے ہیں چلانس بہت نیسیسری ہو جاتے ہیں اگر ہمیں روڈ ڈیولپمنٹ اپنی کروانی ہے لیکن ایکسیڈنٹس اتنے ہیں روڈ پر وہ پورٹ ہولز کی وجہ سے ہو یا وہ پروپر یا پروپر مینٹیننس ہے روڈ کی وجہ سے ہو بینگ روڈ سیفٹی آکٹویسٹ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پورٹ ہولز ڈیولپ جو ہو رہے ہیں اس میں انجینئرز کا ہاتھ ہے اور جبکہ ایک روڈ ہے انڈین کونسٹیوشن کے اندر کہ اگر پورٹ ہولز کے وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انجینئرز پر ایکیس ہونا چاہیے جمہو کشمیر میں ایسا نہیں ہو رہا ہم سب میں آپ کو ایک بات سے واضح کرانا چاہوں کہ آپ کو پتا ہوگی یا نہیں پتا ہوگی ان 2016 گورنمنٹ اپ جمعید کشمیر رن بی ڈیپارٹمنٹ ایشیوز ہے آرڈر ان وچیڈیز مینشنڈ اگر آج یا اکل آپ جاؤ گے روڈ سیفٹی سیل یہاں پڑی ہے کشمیر گورنمنٹ پولٹین کے سائیڈ میں وہاں پہ ایک آفیس ہے ایرگیشن دیپارٹمنٹ کا سائیڈ وہاں پہ روڈ سیفٹی آرڈٹ سیل ہے آپ میری طرف سے نے آپ خود کی طرف سے اگر کل آرن بھی دیپارٹمنٹ جاؤ گے آپ ان سے بھی پوچھو گے کہ آپ نے کتنے روڈ سیفٹی آرڈٹ کیے تو ان کے پاس ریزلٹ ہوگا ہم نے زیرو روڈ سیٹی آرڈٹ کیا I don't know what is happening after issuing the orders پیروکریٹک افیکٹ ہے پالسی لیک کر رہا ہے انجینرنگ من پاور کم ہے یا منیجمنٹ فیلیر ہے جو آپ ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں you would like to drive a car with a European standard of BS6 ہم فالو کر رہے ہیں BS6 کے لیے سرکار نے بولا بھائی BS6 گاڑی لانی ہے پولیوشن کم کرنا یہ کرنا میں اسی سرکار سے سوال کر رہا ہوں when you are so much curious about to save environment all that کہ پولیوشن بھائی نورمز اتنا کنٹرول کرو گاڑی Euro 4 ریجسٹر نہیں ہوگی Euro 3 اپسلیٹ کر دو Euro 2 اپسلیٹ کر دو ڈیسلوش why don't you care about the routes اگر مجھے گاڑی چلا اس پر European standard یہ آپ کا کہنا ہے Transport Department Ministry of Road transport and highways but road کیوں نہیں مجھے آپ as per international standard دے رہی میں آپ کو recent مثال دوں گا میں اس کا اس آفصر کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں اس آفصر کو بھی سبی جانتے ریسنلی میں اس سے ملا ہی جنیوٹ سیٹی ہیز منیجنگ ٹرافک میں کارنگر سے پرسو آ رہا ہوں تو جیو ہی میں نیلم چوک پونچتا ہوں تو انہوں نے road بلا کر رکھا ہے ٹرافک پولیس والوں میں سمجھا نہیں یہ بلاک جب میں نے کوئیٹ کر دیا میں ریٹرن ہو گیا لگو دس پندرہ منٹ کے بعد مجھے سمجھ آیا کہ جو یہ آفصر کھڑا ہے بیسکلی اس کی کوالفکیشن انجینرین وہ سوال انجینرین کے پیشے سے تو پھر وہ ٹرافک میں آ گیا پھر میں نے دیکھا اس نے ایک ٹیوب بند کیا جب اس نے ڈائیورجن دیا سیول سیکریٹ کی طرف سے وہ میں ٹیوب ہو گیا بٹمالو روڈ سے کنیکٹ جس کو چھانپورا رام باگ جانا تھا اس نے فلایور کے نیچے اسے رائٹ لے لیا جہانگیر چوکا جو پورا راؤنڈ آباوت وہ فری رہ گیا اور جن کو بٹشا چوک جانا تھا ان کو لال چوک جانا تھا جن کو دلگیر جانا تھا دے بلٹے کے فلایور ایٹ سوال سیکریٹ تو مجھے اس وقت سمجھ آگیا کہ جتنے ٹرافک منیجمنٹ کے لئے ہمیں آسیر چاہیے جیشوڈ بی فرم اتیکنیکل بیکراؤنڈ بکاز آمجا ساب اتیکنین ٹرافک منیجمنٹ اتیکنین آپ نون ٹیکنیکل پر باروسہ نہیں کر سکتے اور اگر بات کریں گے آرن بی دپارٹمنٹ کی روڈس ویسے گاڑی آپ نے موڈل چینج کر دیا گاڑی میں آپ نے ٹیکنیکلٹی آپ نے پورا سسٹم سوار دیا ایسے 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 نورمز کرو ایسے نورمز پٹ ویڈونٹ نورمز فور روڈ بیلڈنگ یہ آپ آرن بی کو بھی سوال کر سو اسی بات کا جواب مانگنا جب روڈس ایس پر سٹنڈارڈ نہیں ہیں ہماری گاڑی تو ایس پر انڈارڈس ہیں میں آپ کو دوسری مثال ایک دوں گا میں گوگل پہ پڑا شاید کئی جب ہمارے یہاں مہراجہ کا رول تھا پر نینٹی فورٹی سیون کی میں بات کر رہا ہوں تو ووکسال کی گاڑی اس وقت کے رولر نے لائی تھی وہ بھی بانی ہل کارٹ روڈ میں سٹاپ ہو گئی لائنڈ سلائڈنگ تب سے آج تک ہو گئے سو سال آج بھی جمہ والا راستہ بند ہوتا ہے آٹوموٹو سیکٹر میکینکل انجینرنگ آدھر انجینرنگ آر آج بھی بانی ہل کارٹ روڈ پھر لائنڈ سلائنڈ سلائنڈگ سے بند ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کی کیونکہ کمیشن کی بات کر لیجے وہاں پہ انفرمیشن کمیشنرز ہی نہیں ہے تو ڈیٹا کون دے گا ہندوستان کی اگر ہم بات کریں جتنا ڈیٹا دیا جاتا اس سے کہیں زیادہ ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے اور ایک ڈیٹا جو لیک روڈ سیفٹی فنڈ میں بھگاوات نہیں کروں میں سچی کہہ رہا ہوں اس میں روڈ سیفٹی فنڈ آگے ان کے کچھ کیوپنٹ سلا کی کوہ کی اپ بنا رادمس روڈ اکسید دیٹا منیجمنٹ سیسٹم جب وہ لانچ ہوگی یہ دو سال پرانی بات ہے بیفور ابروگیشن آرٹکل شاید مارش کی مہینہ تو میں کمپلینٹ کی آواز ڈرائیو ثرو فرام بادگام ٹو شاید گنج جہا میں رہتا ہوں تو میں کمپلینٹ اکی رادمس پہ جب میں کلک کیا فوٹو وہ کمپلینٹ جسٹ سرور کے تھروں گئی وہ کنسر آرٹو اس وقت آتا تھا بادگام یا نیرسٹ آرٹو جو ہوگا سرنگر آتا تھا کمپلینٹ آز بین فور آرٹو گاندربل تو نے مجھے فون کی بھائی آپ نے سرنگر سے کمپلینٹ کی یہ 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 کیسے آگی کچھ فلاوز ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں دلیبریٹ کیا جاتا ایک دوسرا ایک مسئلہ جو فند کی بات کرے آپ نے کتنا ایمون بتا دیا فند کا 298 کرو ایک کرو کی موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ نے بائی کل آئی جو پلیس ڈپارٹمنٹ نے بی لی اور موٹر ویکل ڈپارٹمنٹ بائی کل لی تو وہ دیا گیا موٹر ویکل نسپیٹرون کو کیس لیے کہ وہ اس پہ انفورسمنٹ کرے تو یہی بات ہے جو شروع سی آپ کو کہا رہا ہماری سرکار ان ڈیٹا پروائی نہیں کرتی ڈیٹا آتا نہیں ہے لیک ہو جاتا ہے اور ایسے ہی سارے اور بھی ڈیٹا ہیں جو لیک ہو ہیں ڈیٹا اس کے ثرو بھی نہیں ملے ڈیٹا دیپارٹمنٹ کے اندر روپیز روڈ سی فنڈ جو ملتا ہے جو ایکسپائر ہو گیا سال 2019 میں اور سال 2020 تو فیلحال کرونا کے ساتھ ہی جا رہی اب دیکھنا یہ ہے کہ جمہو کشمیر جو سڑک پر چلنے والا بیاکتی ہے پریواہن دیپارٹمنٹ کے اندر آنے والا جتنا بھی ہمارا چینجز آئیں گے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے لیکن سب سے بڑی بات اور سب سے بڑا سوال جو ہمیشہ رہے گا وہ روڈ سیفٹی کو لے کر ہے کیونکہ آپ ریگولیشنز تو لائیں گے لیکن چینجز کیسے آپ لے کر آئیں گے کیونکہ ریگولیشنز کبھی چینج نہیں لے کر آتی اب بنے رہیے ہمارے ساتھ فیلحال مجھے حمجد خان اور کیمرامن عمران تاریخ کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے باہو ایکسپریس دیووائس آف جمہو